صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سبق دیا کہ اگر آدمی پہ کچھ حالات آ بھی جائیں حالات آج بھی جائیں لیکن تھوڑی سی ہمت کر لے عفیف بن جائے ہاتھ نہ پھلائے مخلوق کے سامنے جھولی نہ پھلائے عفیف بن نبی کی بات تو سچی ہے نا تو اللہ رب العزت خود اس کے خزانوں سے اپنے خزانوں سے اس کے لئے رسک کے دروازے کھول دے گا اور مخلوق سے اسے ہمیشہ بے نیاز کر دے گا اور پہر نبی کا اگرشاد ہے جب لوگ مانگتے ہیں اور پھر مانگتی رہتے ہیں تو پھر ساری جندگی مانگتی رہتے ہیں پہر نبی نے کہا فرمایا جس کے پاس جتنا ہے اب تو فقیر کو تو چھوڑیے امیر کے اندر بھی کنات نہیں فقیر کا مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آئے اندر دیکھو تو آج تو امیر سے امیر آج بھی اندر کا فقیر ہے اندر سے فقیر ہی فقیر ہے اور اور حلم مزید کا نعرہ ہر ایک کے اندر سے آ رہا ہے ختم ہی نہیں یہ حرس جس نے اس کا زندگی کا سکون چھین لیا اتمنان چھین لیا حالکہ اللہ نے اسے اتنا دیا ہے آرام سے بیٹھ کے کھائے سچ کرم عمر گزر جائے لیکن یہ اس حرس نے اس کا آج کا اتمنان بھی ختم کر دیا اس لالچ نے اس کا آج کا سکون بھی چھین لیا کل کا یعنی اندر کی وہ سوچ رہا ہے جو اسی زندگی ملنی بھی نہیں تو آج لگت دستہ خان کا کھانا بھی خود خراب کر رہا کتنی محرومی کی بات ہے کتنی محرومی کی بات اتنا ملہ ہوا ہے آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے زندگی پر کھا سکتا ہے لیکن یہ لالچ حرس یہ بد اخلاقی ہیں جب آدمی کے اندر آ جائے تو جو نیمتیں آہور موجود ہوں ان کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کے خدمت میں آیا اس نے آپ علیہ السلام سے کچھ مانگا حضور نے اسے دے دیا پھر مانگا پھر آپ نے دے دیا پھر آپ نے نصیت فرمائے یہ مال سب کو بھلے لگنے والی اور لذیذ شریح چیزیں بڑی اچھی لگتی ہے یہ مال جو شخص اس کو بغیر حرس اور لالچ کے حاصل کرے گا اللہ اس کے لئے اس میں برکت دے دے گا اور جو شخص لالچ کے ساتھ لے گا اس کے راستے اس مال میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا حال جوالبقر کے مریض کسا ہوگا جوالبقر ایک مثال دی جاتی ہے خاطرہ پیٹ برتا ہی نہیں فرمائے جو آدمی ایک مانگنے کا عادی بن جائے لالچ اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کا پیٹ کبھی برتا ہی نہیں بلکہ قرآن نے ایک عجیب منظر کشی کی فرمائے مال کی بہتات میں تم ایسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو اس لالچ اور حرس میں ایسی سبقت کی دون لگی ہے حتیٰ زرتم والمقابر یہ تمہاری دون ختم ہوگی جو تم قبروں میں پہنچو گئے اب ہوش آئے گا کہاں بھاگ رہے ہیں الہاکم التقاض اس کسرت نے کسرت کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے کیوں آئے دنیا میں کس مصد کیلئے آئے میرے مولا کی چاہت کیا ہے میری آخرت کی زندگی کتنی بن رہی ہے کتنی بگڑ رہی ہے سب جزوں سے غافل ایک ہی ہے میری گاڑی اس سے اچھی میرا گھر اس سے اچھا میرا کاروبار اس سے اچھا میری بیٹی کی شادی اس سے سٹیٹس کی ایک میدان ہے بڑھنے کا یہاں پر ہر شخص دوسرے سے بڑھ رہا اور جس نے زندگی اسے سکون چھین دیا ہے چین ختم ہو گیا یہ آگ ہے آگ ہے ہرس لالچ ایک آگ ہے جیسے وہ بوفیس سیشنم کا کھانا ہوتا ہے نا کھانا گرم ہوتا رہتا ہے تو اسی طرح یہ ہرس اور لالچ اس کی زندگی ایک گرم رکھتا ہے دیا سلائی ہے اس کی زندگی میں جو کسی کروٹ اسے سکون نہیں رہنے دے موسیقی موسیقی